بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب ردی ٹوی میں خوش حمدید اکیس جماعت و ثانی چودہ سو چالیس سجری با مطابق چھبیس فروری دوہزار انیس سعودی عرب کی ادازترین حبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران ڈیجیٹل کرنسی میں تجارت کی اجازت نہیں وزیر وزارت اطلاعات ڈیجیٹل کرنسی میں کام کرنے والے کسی بھی ادارے کو سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت نہیں اس ادارے کی دعوے ہیں انہیں سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت ہے جھوٹ اور بے بنیاد ہے یہ بات سعودی وزارت طلاعات نے اعلامیات جاری کرتے ہوئی کہیں وزارت نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی میں کام کرنے کی کسی بھی ادارے کو اجازت نہیں اس طرح کے کسی بھی ادارے کے بارے میں معلومات ہوں تو فوری طور پر وزارت کو مطلع کیا جائے اسی طرح فورکس اور فرضی کرنسی کے بارے میں تمام ادارے غیر قانونی ہیں سعودی عرب میں فرضی کرنسی میں تجارت اور لیندین کرنے کی بھی اجازت نہیں وزارت نے شہری اور مقیم غیر ملکوں کو ابردہ کیا کہ انٹرنیٹ پر بیشمار ویب سائٹ ایسی ہیں جو فرضی کرنسی اور شیل مارکٹیس میں کاروبار کی ترگیب دیتے ہیں اس پر غیر مملی منافق آبادہ کرتی ہیں ان سے ہوشہ رہا جائے یہ تمام ویب سائٹ غیر قانونی ہیں سعودی فوجی دستہ سودان پہنچ گیا سعودی عرب اور سودان پہری فوجی مشکی آ سے شروع کریں گے سعودی بحریہ کا دستہ الفلک تھری پہری فوجی مشکوم شرکت کے لیے سودانی شہر پورٹ سودان پہنچ گیا سعودی کو روزگار دلانے کا جامعہ پروگرام آئندہ ریاض میں عالمی فورم فروغ افرادی قوت فانٹ حدف نجیداروں کے اس طرح سے چھبیس تا اٹھائیس جمادی فانی چودہ سو چاریس ہجری مطابق 3 تا 5 مارچ 2009 تک ریاض انٹرنیشنل کانفرس سنٹر میں سعودی کو روزگار دلانے کا جامعہ پروگرام تیار کرنے کے لیے عالمی فورم کے ایک جلاس منققت کرے گا اس میں سعودی اور بین القومی ماہرین شرکت کریں گے شرکت کے ہواہش مند ویب سائٹ پر جا کر اندراج کرا سکتے ہیں اس موقع پر روزگار کے متلاشی سعودی حضرات و ہواہتین کے لیے ایک نمائش ورکشاپ لیکچرز اور سینماس بھی ہوں گے فورم کا شرکار لیبر مارکٹ کا حرمہ جہتی جائزہ لیں گے سعودی افرادی کوت کو لیبر مارکٹ میں ملازمت کا اہل بنانے ملازمت پر قرار رکھنے کے زامن طور طریقے پنانے اور انہیں پیداواری ملازمین تبدیل کرنے کے طور طریقوں کا جائزہ لیں گے نجیداروں کے مالکان اور منتصمین کو سعودی خواتین حضرات کی ضرورت سے اغاہ کیا جائے گا سعودائیزیشن کو ٹھوس بنیادو پر کامیاب بنانے کی تدابیر زیر بحث آئیں گی اس میں اتانوی سکولوں کے کالجوں میں زیر ترین طلبہ طلبات کو بھی شریک کیا جائے گا انہیں سنا جائے گا اسی طرح نجیداروں میں روزگار کے مطلعشی سعودیوں کو ترجیب بنیادو پر شامل کیا جائے گا فورم کے مختلف اجلاس ہوں گے ہر اجلاس کے کلیدی موضوعات کا انتہاب کر لیا گیا ہے غیر اربو کو عربی سکھانے کے موضوع پر جزان یونیورسٹی میں عالمی اجلاس جزان یونیورسٹی نے اپنے کیمپس میں فیکلٹی آف آرٹ میں غیر اربو کو عربی سکھانے کے موضوع پر عالمی اجلاس منقل کیا اس کی صدارت جزان کے قائم مقام گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد نے کی وائس چانسلر ڈاکٹر مرئی القحتانی نے حطاب کرتے ہو کہا کہ عربی زبان قرآن پاک اور سمت مبارکہ کی زبان ہے یہ ہمارے پیارے وطن عزیز سعودی عرب کی قومی زبان ہے سعودی عرب حکومت سعودی حکومت عربی زبان کی نشروع اشاط اور ترویج کا عظم کیے ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جزان یونیورسٹی پولی دنیا میں عربی زبان کی اہمیت کو جاگر کرنے کا مشن چلائے ہوئے ہیں یہ اقوام متحدہ کی سرکاری کاروائی کے لیے بھی منظور شدہ زبانوں میں سے ایک ہے القرآن نے کہا کہ اجلاس پیل کی طرح منگل کو بھی جاری رہے گا سعودی عربی زبانوں عدب کے مقام اور رتبے کے فروغ میں موثر کردار ادا کر رہا ہے آئندہ بھی اپنا مشن جاری رکھے گا جزان یونیورسٹی میں عربی زبان کے منتحدہ افاتذہ عربی زبان سے متعلق امور و مسائل کو جاگر کرنے اور ان کی گتھیان سلجانے کے لیے چار علمی مباعت سے کر رہے ہیں عربی کے غیر ملکی مہران بھی ان کے شانہ مشانہ حصہ لے رہے ہیں القرآن نے توجہ دلائے کہ دراصل کنگ عبداللہ انٹرنیشنل عربی زبان کے ہر لحاظ سے حدمت کر رہا ہے جزان یونیورسٹی اور سعودی عرب کی دیگر جامعات کنگ عبداللہ سنٹر کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس موقع پر غیر عربوں کو عربی سکھانے والے پروغرام کا تعرف پر آیا گیا ہے اس پر پروغرام سے اب تک دنیا بھر کے سیکڑوں افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں جلاس کے اتتام پر قائم مقرر گورنل جزان نے غیر عربوں کو عربی سکھانے والے پروغرام میں شامل ممتاز طلبہ اور جلاس کا شرکہ کو ازاز سے نوازا جدہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹو کا ٹھیکہ دے دیا گیا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹو کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے رزانہ پانچ لاکھ مقاب میٹر گندے پانی کو قابل استعمال بنائے گا وزیر محولیات و پانی وزارت عبد الرحمن الفادلی نے پلانٹ کا ٹھیکہ دے دیا اس سے جدہ شہر کو فائدہ ہوگا گندے پانی کو قابل استعمال بنانے سے متعلق شہر کی بڑھتی ہوئی ذریعات پوری کر سکے گا الفادلی نے بتایا کہ یہ ٹھیکہ سودی ویدن دوزہ تیس کے تناظر میں دیا گیا ہے نجکاری کے قومی مرکز کی مجلس انتظامیہ کے چیرمین محمد تجویر اتو ویجری نے بتایا کہ پروجیکٹ کا فنڈ سو فیصہ سودی بینک فراہم کریں گے ٹھیکہ چھ گروپوں میں گروپوں نے مشترکہ طور پر لیا ہے ان میں نو سودی اور سات پینل قومی کمپنیاں شامل ہیں بجلی اور پانی کمپنی کے چیرمین خالد القریشی نے بتایا کہ یہ پلانٹ دسمبر دوزہ اکیس میں مکمل ہو جائے گا مملکت میں مزید بینکوں کے انزمان کی کوئی توقع نہیں ساما سودی اور منیٹری اتھارٹی ساما کے گورنرڈ ڈریکٹر محمد الحلیفی نے بتایا کہ فیل وقت مزید بینکوں کے ایک دوسرے میں انزمان کی کوئی توقع نہیں وہ رویاز شہر میں مہارتی ٹکنالوجی کانفرنس اور نماز میں شرکت کے موقع پر باتشید کر رہے تھے حلیفی نے بتایا کہ یہ کانفرنس اور نماز مشرقی وسطہ میں اپنی نویت کا منفرد واقعہ ہے جس میں محولیاتی ٹکنالوجی کے ممتاز ماہرین شرکت کر رہے ہیں انہوں نے بینک حدمات کے سیسری میں ڈیجیٹل سروس آن لائن کاروبار کے شعبہ میں مسنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل کرنسی کے مستقبل جیسے امور پر تبادلہ ریال کیا حلیفی نے توجہ دلائی کہ ساما کرنسی نوٹ پر انسار کم کر پاکستانی رحیس اور مردہ پایا گیا مقدس شہر میں شرائع پولیس نے اطلاع دی ہے کہ اسے عزیمہ تحصیل کی ایک کمپنی کے رہائش سے ایک پاکستانی شہری کے ناش ملی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی عزیمہ تحصیل میں ایک کمپنی میں محلازم تھا اس کی ناش رہائش کے باتروم سے برامد ہوئی ہے حلال احمر نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ مہت طویعی ہے پولیس نے مزید اتمنان کے لئے ضرورت کاروائی بھی شروع کر دی چوبیس سعودی رزکار ضرورت مندو کے لئے وقف الجویل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں زیر ترین چوبیس سعودی نوجوانوں نے نداروں اور غریبوں کے مکانات میں اصلاح و مرحمت کا کام اپنے ذمہ لے لیا انہوں نے سماجی حدمات کا کام وہیس فلاحی سوسائٹی کے توسر سے انجام دیا سعودی نوجوان پانچ صورت مند ہاندانوں کے گھر پہنچے وہاں انہوں نے بجلی کی نئی وارنگ کی ٹوائلٹ میں گرم پانی کا انتظام کیا وہاں سوسائٹی کی چیئر پرسن نوال حسین نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے یہاں رزاکارانہ عمل کا کام کلچر مقبول ہو رہا ہے متعدد ادارے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آج گھرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج پیر کو اسیر نجران جزان باہا اور طائف کے پہاڑی علاقوں میں گھرد علود حوام کے بعد گھرد چمک کے ساتھ پارش ہو سکتی ہے بہرہ احمر میں ڈیڑھ میٹر تک انچی لہریں اٹھیں گی ماہر محسمیات اور بے آن نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں یہ بھی بتایا کہ کل منگل سے جمعہ تک مملکیت کے بیشتر علاقوں میں حصوصا شمالی اور وسط علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہے گا اسوان میں فحض سدوری کے نئے اسٹیشن کا ٹھیکہ اسوان میں فحض سدوری کا نئے اسٹیشن قائم کیا جائے گا اننزہہ محلے میں موجود فحض سدوری کے اسٹیشن کی جگہ لے لے گا اس کے ڈیزائن تعمیر اور اسے چلانے کا ٹھیکہ اتوار کو دے دیا گیا گورنر مکہ مکرمہ فیصل شہزادہ فیصل الحالت کی موجودگی میں مہادے پر دستت کیے گئے یہ پندرہ ہزار مربع میٹر کے رکھے پر قائم ہوگا اس کی لائنیں پانچ ہوں گی اٹھارہ ماہ کے اندر تیار ہو جائے گا یہ جدہ کے شمال مشرق میں اسفان سنتی علاقے میں گاڑیوں کے مرمت کے لئے قائم اسمار سٹی کا حصہ بنے گا اننزہہ میں فحض سدوری کا اسٹیشن جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے قریب ہونے کے وجہ سے دو برس قبل بند کر دیا گیا تھا گریلو تشددتہ سعودی ہاتھون نے اسٹریلیوی حکام کا سہارہ لے گیا اسٹریلیوی میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے سعودی ہاتھون نے گریلو تشدد کے بعد مقامی حکمات حکام سے مدد طلب کر لی عدالت نے حامد کو اس کے قریب بنا جانے کا حکم جاری کر دیا سعودی صحافی تسیل جائید نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی ہاتھون نے نہ صرف اپنی حالیہ پر تشدد کیا بلکہ اس سے بچی چھیننے کی دمکیاں بھی دی تھی دونوں میں اطلافات بھڑک گئے تھے سعودی ہاتھون دل پرستہ ہو کر تعلیم ترق کرنے تک سوچنے لگی تھی سعودی صحافی نے توجہ دلائے کہ ہمارے سفارت ہانوں کو اس حفالے سے اپنا کردہ اردار کرنا چاہیے گریلو تشدد کے مسائل حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے ایسا نہ کرنے پر ہی ہواتین غیر ملکی ریاضہ داروں سے مدد طلب کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں ریاض اور قسیم میں کرونا کے دو نئے مریض مزارتہ صحیح نے اعلان کیا ہے کہ ریاض اور قسیم میں کرونا وائرس کے دو نئے مریض ارکارڈ پر آئے ہیں مزارتہ صحیح کے مطاعت کنٹرول اینڈ کمانڈ سنٹر نے اتوار پر علامیات جاری کر کے بتایا کہ ریاض میں رہنے والی چوبیس سالہ ہاتھون کرونا وائرس میں مبتلا پائی گئی ہے اسے گھر میں الگ تلق کر دیا گیا ہے دوسری ہاتھون کا تلق انیزہ سے ہے اس کی عمر چینویس بارس ہے وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو کر جان بہت ہو گئی ناظرین یہ رہی سعودی پچھلے چوبیس گھنٹوں کی تازہ ترین حبریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ